جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آور چینل امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھئی خیر خیریہ سے اور فٹ فارٹ ہوں گے لینے دوستو آئی دھوپ بڑی مزی کی نکلی بھی ہے اور کچھ میں سوچنوں کو بوتروں کے پر بھی جوں سے نا وہ ڈیلے کر دی جائیں تو ابھی چلتا ہوں میں اوپر پروازی چھتے اپنا یہ سیٹ اپ اپ اڑانے والا اس پر چلتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی اپنے دوستوں کا شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے جو دوست ہمارے چینل کو نہیں ہے چینل کو دور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو دوبار دیجئے گا اچھا یہاں پر بھی میرے پاس دو بچے پلے ہوئے ہیں ایک تو یہ کالازی رہا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے ہی ہے بالکل ایک یہ ہے اور ایک میرا مین جوڑے کا بچہ ہے گولڈن کا یہ ٹھیک ہے تو ان کو بھی چھوڑنے کی سوچ رہا ہوں میں لیکن پاپا نے کہا کہ ابھی نہیں چھوڑنے کیونکہ باہر جونسا ہے نا بہت زیادہ سید ہوتی ہے رات کے ٹائم اتنی زیادہ سید ہوتی ہے اب کل رات کو اس طرح کی ہوا چال رہی تھی جیسے کہ سردی ایک بار پھر سے واپس آگئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی نا پھر یہ دو بچے فیلال ڈیلے کیا ہوئے ہیں جیسے تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا سید ختم ہوگی اوز ختم ہوگی تو پھر انشاءاللہ ان کو اوپر شیفت کریں گے تو باقی چلتے ہیں اوپر ایک کینچی میں نے پکڑ لیا ہے دانے شانہ بھی میں نے پکڑ لیا ہے اوپر کا تو چلتے ہیں اوپر پھر ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بچے بچے جو آئے میں یہ موسم کی طرف سے آیا ہے بچہ زیرا میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی ڈیلہ کر دیتے ہیں ایک وہ ہمارے گھر کا پٹھا ہے گھٹ کے والا اس کو ڈیلہ کر دیتے ہیں باقی کچھ کبھوٹر تو باقی اب کرتے ہیں ڈیلے کے بھوٹر اچھا دوستو یہ ایک پٹھی ہے کبھوٹری بن گئی ہوئی ہے بچہ پکڑا ہوا تھا یہ اور یہ میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی ڈیلہ کریں ابھی میں دکھاتا ہوں اس کی آنکہ شوکر باتا ہوں یہ نجی اس کی آنکہ شوکریں ماشاءاللہ سے بہت اچھی کبھوٹری بنی ہے یہ بہت اکلوں کی مالک ہے اور میں نے جونسہ نے اس کو نیچے پہلے ایک بار چھوڑا تھا نیچے لی چھت پہ تو یہ جونسہ نے چلی گی تھی لیکن شام کو رولر رول آگے یہ واپس آگئی تھی پتہ نہیں کدھر نکل گی تھی یہ لیکن بڑی سیانی ہے بہت اکلوں کی مالک ہے تو اس کو ڈیلہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی تین چھوڑ کے تین چھوڑ کے تین میں نے اس کو پہلے باندھے اسی طریقے سے ہوئے ہیں بچے اور جن پہ ہے کہ یہ اٹھتے کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے تو ان کو جونسہ نے میں نے تین چھوڑ کے تین پہلے سے باندھا ہوئے ٹھیک ہے باہر سے تد داگہ کھولتا ہوں تو تین جونسے اندر والے بندے رہ جاتے ہیں یہ ہے جی کانا کے بوتر یہ کانا کے بوتر پکڑا تھا کالا زیرہ پتہ نہیں زاق میں سے بنا ہوا ہے کالا زیرہ کن میں سے بنا ہوا ہے تو ایک یہ کانا کے بوتر لیکن سانکھ سے بھی ہلکی سے پتہ نہیں کیا اللہ باگ نے اس کو سینسر لگائے میں اس سائیڈ سے بھی اس کو تھوڑا بھو جونسہ نے نظر آتا ہے یعنی کہ پکڑنے کی اکر کوشش کریں گے نا تو یہاں سے یہ اڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچلے فریمو پہ آگے بیٹھا ہوا تھا تو اس کو وہاں سے کابو کیا تھا باقی اس کو بھی اب کھول دیتے ہیں کیونکہ جال گیا ہے یہ اور پتہ نہیں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا لگتا ہے نہیں لگتا یہ بینجی یہ بھی کھل گیا یہ اس دن جو بچہ پکڑا تھا میں نے کھول دیا تھا اور ماشاءاللہ اچھے گڑے پکڑا مار کے بیٹھ رہا ہی ہے یہ کٹ کے والا بھی ڈھیلا ہوا بھا ہے یہ بھی ڈھیلی ہوئی بھی دونوں بین بین ہیں یہ یہ دونوں بین بین ہیں اور ماشاءاللہ یہ جی پوزن جو بچہ پکڑا تھا یہ وہ بچہ اور ماشاءاللہ اچھے گڑے مار کے بیٹھ رہا باقی زردکھی تھی ایک اپنی زردکھی نے جو ان سے وہ کھاچ ماری ہے پرسوں شام کو میں نیچے کی صفائی بغیرہ کر رہا تھا تو زردکھی تھوڑی سی اڑی ہے اور اڑ کے تھوڑی سی اچھی ہوئی ہے اور گائے بھو کی پتہ نہیں چلا کدھر بھی ہے اسی لیے جو ان سے یہ جو کبوتر ہوتے نا جال والے ان کے بلکل بھی اتبار نہیں ہیں بچہ پکڑا ہو تو بچہ لگ جاتا ہے بچے کا مسئلہ نہیں ہے ابھی بھی ایک میں نے بچہ جال پہ پکڑا ہو گا تھا اور یہ پٹھی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے یہ پٹھی ہے یہ 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 ماشاءاللہ اچھے گڑے پہ گرہ مار کے بیٹھ رہی ہے باقی بڑا کبوتر جو ان سے ہے نا بڑے کے بھوٹر کا کوئی اتبار نہیں ہے بڑے کے بھوٹر کا کوئی اتبار نہیں بڑے کے بھوٹر سے جال پہ پکڑا ہو گا اس کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کبھی بھی وہ کسی بھی ٹائم بھی دھوکہ دے سکتا تو باقی اب انشاءاللہ اپنے گھر کے بچے بگرہ چھوڑیں گے تو ان کا تو پتہ ہوگا نا بیار یہ یہ دیکھیں یہ والا بچہ ہے اور یہ بڑا اچھے گڑے مار رہا ہے یہ بچہ اب اس کو چھوڑا سا چھیڑتے ہیں شگل میلا دیکھتے ہیں مزہ لیتے ہیں اگر آئیے دیکھیں یہ لنگڑی کو بیٹھ گئی جاگز لنگڑی کو بھوٹر آتیتے ہیں اللہ ہاں جی وہ بچے رونہ اچھے ہوگیا یہ دیکھیں دونوں بچے اچھے ہوگئے ہیں یہ ہے یہ ہے وہ بچہ جس کی میں بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ جو نیچے پھر رہا ہے یہ ہے وہ زین جو پکڑا تھا ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے گیڑے مار رہا بچہ یہ دیکھیں یہ آیا اچھا یہ نا اس کے اوپر ہی بیٹھتا ہے اور جیس دن میں نے پکڑا تھا یہ دیکھیں یہ بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ آیا اچھے جس دن میں نے پکڑا تھا اس دن بھی یہ اس کے کارنر پہ بیٹھا ہوا تھا یہ نیکی یہ کسی اورنج پینڈ پہ لگا ہوا تھا اورنج کلر پہ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آگے اورنج پینڈ پہ بیٹھتا ہے لو جو وہ بیٹھے ہیں دونس کو یہ دیکھیں یہ آیا بچہ اچھا یہ نا چپٹی پہ بیٹھتا ہے یہ نہیں بیٹھتا ہے در ادھر یہ دیکھیں یہ آیا یہ دیکھیں یہ چپٹی پہ یہ اسی کارنر پہ آگے بیٹھتا ہے بچہ ماشاءاللہ باقی یہ میرے پرانے ہیں جال جول کے لگے اس وجہ سے نا یہ آسرا کر جاتے ہیں اور یہ کب اتر رہے بھی ادھر کافی دیر نا جال میں رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آیا بچہ ماشاءاللہ یہ آگیا سیالکوٹی آج نا ہوا بھی بہت زیادہ تیز ہے یہ دیکھیں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی تیز ہوا ہے تو اس لئے نا زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے کیونکہ کبوتر ہے نیو تو ان کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی باقی جن کے پر کھولے ہیں نا ان کو جو ان سے تھوڑا اوپر بٹھاتے ہیں ادھر گیا یہ ہے عزیرہ چالے مجھے نہیں لگتا یہ لگے گا کیونکہ یہ بڑھا کے بوتر ہے اور ہے بھی جال گا لو جی وہ گیا دیکھتے ہیں بیٹھتا ہے کی نہیں بیٹھتا وہا جی وہا یہ بیٹھ گیا اوپر باقی یہ پٹھی ہے اس کو بھی بٹھاتے ہیں اوپر مادی کو دیکھتے ہیں یہ کیا کٹی ہے یہ بیٹھتی ہے کی نہیں بیٹھتی ہے چلے یہ آگا ہے یہ آگا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کرتا ہوں کہ اس کو پکڑ لاؤں یہ نہ ہو گیا اور بلی لے جائے اس کو اس کے نا پر کٹے ہوئے تھے اور یہ تڑکی ہے اور اوپر بیٹھتی ہے اور اوپر بیٹھ کے نا سائٹ سے آنے کے اس نے کوشی کیا لیکن جالی لگی بھی تھی جس کی ویسے سائٹ سے آنی سکی اب یہاں بھی بلی کے بسے رہے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں میں جاؤں اور ہم اس کو پکڑ لاؤں یہ وہ مادی ہے جو میں نے ایک بار دڑبی بھی دی تھی میں نے دڑبی دی تھی تو یہ کٹی بھی واپس آگی تھی اب میں نے اس کو کھینچا ہوا تھا تو یہ اس ویسے دڑکی دیکھیں وہاں سے اڑی ہے اور یہ یہاں پہ آکے بیٹھ گیا اپنی چھت پہ ماشاءاللہ بڑی اکلوں کی مالک ہے اس کو چھکو مارتے ہیں اور اس کو واپس چھوڑتے ہیں لیں جی بلی کے موں میں سے بچ کے واپس آگی مادی چھکو مارا پکڑ لیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب اس کے پر جو ان سے نہیں یہ بلکل مرے بھی تھے پار اس پر سے میں نے کہنچے تھے تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ